ہمیں بہت وسوسیں آتے ہیں اور نماز میں بھی آتے ہیں اس کے بعد گھوراہت بھی ہونے لگتی ہے دیکھئے وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ وسوسوں کے چکر میں نہ پڑا جائے آپ ایسے سمجھیں ہم سڑک سے جا رہے ہیں کوئی پاگل آدمی ہم سے ہلگنے کی کوشش کرتا ہے کیا بے اے بے اس ٹائپ سے ہم سے کرتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس سے علجنے لگیں اگر آپ اس پاگل آدمی سے الجھو گی تو وہ آپ سے اور الجھے گا اور سوائے اس کے کہ آپ ہی کے ساتھ وہ بتتمیزی کرے گا آپ ٹینشن میں ہوگے یہی ہوگا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے عیبِ عبے کرنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے آپ سیدھے نکل جاؤں سوچو پاگل آدمی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک دو بار عیبِ عبے بولے گا اور پھر وہ اپنا راستہ نہ پلے گا آپ اپنے راستے پر چلے جاؤں گے یہی حال وسوسوں کا ہے وسوسوں کو اگر آپ توجہ دو گے تو یہ وسوسیں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آپ اگر وسوسوں پر توجہ نہ دو تو ایک دن پریشان کرتے ہیں نیکسٹ ڈے تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ان پر تھوڑی سی اور محنت کرو توجہ اور نہ دو تھوڑی سی پریکٹس کے بعد یہ وسوسیں بلکل ختم ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ان پر پریکٹس ہی نہ کرو روکنے کے لیے بلکہ یہ آ رہے ہیں تو ان کی طرف توجہ دو کیوں آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس ٹائمی کیوں آتے ہیں نماز میں کیوں آتے ہیں تو یہ وسوسیں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آدمی کا سونا جاگنا کھانا بینا سب آرام ہو جاتا ہے اس لئے وسوسوں پر کنٹرول کیجئے وسوسیں جو ہم خود سے نہیں لاتے بلکہ یہ وسوسیں ہمارے لائے بغیر خود آ جاتے ہیں ایسے وسوسوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے چاہیں کتنے خطرنا کی یہ وسوسیں ہوں لا يکلف اللہ نفساً الا وسعہا قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کا اللہ نے انسان کو مکلف نہیں بنایا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے یہ وسوسیں جو ہمارے مائن میں آ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے ان کو لانا لیکن یہ ہمارے مائن میں آ رہے ہیں ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں لیکن نہیں رک رہے ہیں یہ آ رہے ہیں بہت خطرناک آ رہے ہیں پیغمبر کے بارے میں قرآن کے بارے میں کسی اور چیز کے بارے میں نیگٹیو آ رہے ہیں پوزٹیو آ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے تو ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے جب ان پر پکڑ نہیں ہے تو ان کی طرف زیادہ ہمیں توجہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیوں آ رہے ہیں کیونکہ اس سے ہماری زندگی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اگر ان وسوسوں سے ہم لینہ دینا اپنی زندگی کا لنک کرنا شروع کر دیں گے تو یہ وسوسیں بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر آدمی کی پوزیشن بہت خطرناک ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ سائیکلوجسٹ کے پاس چلا جاتا ہے پھر دباؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ دباؤں کا ایڈکٹیڈ ہو جاتا ہے وہ الگ اسی لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے گھبرات بھی ہونے لگتی ہے جی آپ جب سوچو کہ وسوسوں کے بارے میں زیادہ حد سے زیادہ لیمٹ سے زیادہ تو گھبرات تو ہوگی اسی لیے ان کی طرف آپ توجہ نہ دیں